میں یہ کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں میرے شہر جل رہے ہیں میرے لوگ مر رہے ہیں کوئی گنچہ ہو کہ گل ہو کوئی شاخ ہو شجر ہو وہ ہوائے گل ستاں ہے کہ سبھی بکھر رہے ہیں کبھی رحمتیں تھی نازل اسی خطہ زمین پر وہی خطہ زمین ہے کہ عذاب اتر رہے ہیں وہی طائروں کے جھرمٹ جو ہوا میں جھولتے تھے وہ فضا کو دیکھتے ہیں تو اب آہ بھر رہے ہیں بڑی آرد ہوتی ہم کو نئے خواب دیکھنے کی سو اب اپنی زندگی میں نئے خواب بھر رہے ہیں کوئی اور تو نہیں ہے پس خنجر آزمائی ہمیں قتل ہو رہے ہیں ہمیں قتل کر رہے ہیں انسان مٹی سے بنا ہے اس لیے دھرتی ماں اس کے لیے وجہ کشش ہے ہر انسان کی شرناک اس کے ملک سے ہوتی ہے بغیر ملک کے انسان خانہ بدوش کی طرح ہے جن کا نہ گھر ہے نہ کوئی ٹھکا نہ کوئی بھی چیز جب محنت جدوجرد قربانی سے حاصل ہو وہ ہمارے لیے بیشبہ ہوتی ہے انمول بن جاتی ہے جیسا کہ ہمارا سہنہ دیس پاکستان ہمارے اسلاف کی بیشمار قربانیوں نے اور ہمارے عظیم رہنماؤں کی نیک نیتوں اور عظم مسلسل سے ایک ناممکن خواب کو خوبصورت تعبیر پاکستان جیسے آزاد ملک کے حصول سے ملی ملی نہیں ہے ہمیں یہ عرض پاک تحفے میں جو لاکھوں دیب مجھے ہیں تو یہ چراغ جلا ہے پاکستان پاکستان لوگوں کے رہنے کی جگہ تعبیر خواب کی تعمیر کریں خوشحال پاکستان کی ایسا پاکستان جو ہم سب کا گھر ہے ہم سب کا سانجہ گھر جہاں دھوب چھاؤں گلے ملے جہاں فصل گل کے ہوں سلسلے جہاں روشنی کبھی ماند نہ ہو جہاں مسکرہ کے ہوا چلے یہ قومیں کب تباہ ہوتی ہیں قومیں تباہ تب ہوتی ہیں سوال تب تباہی لاتا ہے جب گھر کے اندر دیواریں کھوکلے کرنے والی موجود ہوں جب گھر میں رہزن چھپے ہوں ایک چہرے پہ کئی چہرے سجائی لوگ نشیمن پہ بجلیاں گرانے کے لیے تیار بیٹھے ہوں کبھی فرصت ملے تو سوچیں پچھتر سالوں میں ہم نے اس ملک سے لیا ہی لیا ہے اسے دیا کیا ہے اپنی غلطیوں کی اصلا کے بجائے دوسروں کے سر ارزام دینا اپنا ہم نے وطیرہ بنا لیا ہے دوشنوں سے دوستیاں بنا کر اپنے نظریات کو کمزور کیا ہے اپنے مو سے جب بھی کچھ کہا غلط کہا آگ اگلتے حلق سے ایک دوسرے کے لیے کانٹے بچھائے اور اپنے ملک کے لیے کھلے عام کہا کیا ہے اس ملک میں ارے لوٹ مار کر کے حضم کرنے والو کھاک کھاک کر بھی کتنی ڈھٹائی اور بے شرمی سے ملک کے خلاف بولتے ہو شرم نہیں آتی جھانکیں اپنے اپنے گریبان میں آپ نے کون سے حقوق پورے کیے جس منشور جس اسلامی نظام کو بنیاد بنا کر ملک پاکستان کی تعمیر کی کہاں ہیں وہ سب جو سبق قرآن و احادیث نے دیئے اس پر کس حد تک عمل کیا افسوس بہت پرانی بات نے ابھی کچھ دن ہوئے کچھ دن پہلے کی ہی بات ہے کچھ مٹھی بھر شر پسندوں نے ہنگامیں برپا کر دیئے جلاؤ گھراؤ عربوں کا نقصان مالی نقصان جانی نقصان اقدار کا نقصان جذبات اور احساسات کا نقصان اپنے گھر کو اپنے ہاتھ سے تباہ کرنے والے آگ لگانے والے کیا پاکستانی اور محبل وطن کہلانے کے اقدار ہیں کیا ہوش و خد اقل و دارش علمارے میں بند کر کے تعلق لگا دیا روئیں کے سر کو پیٹھیں یہ گل رنگ یہ میری سمین یہ میرا وطن گل فارم جس کی وجہ سے میں ہوں میرا نام ہے ہم سب کی یہ پہچان ہے چند بکے وے زمیر فروش امن کے دشمن اپنے جھنڈے کی بے توکیری کرنے والے ابلیس کے اولاد نہیں ہیں کیا ان کی زبانے ان کے تیور دیکھیں دشمن پھنگڑے جال رہے ہیں جشن منا رہے ہیں واہ واہ کر رہے ہیں ان نقموں جاہلوں اور ملک دشمنوں کو اپنا ہیرو کہہ رہے ہیں جو اپنے ہاتھوں اپنا گھر جلائیں اپنے ملک کا نقصان کریں خدا خدایت دے ایسے لوگوں کو اور نیز تو نابوت کرے ہمارے دشمنوں کو جن کے ہاتھوں میں ایسی لوگوں کی ڈھگریاں ہیں جو اپنے ہاتھوں اپنا گھر تباہ اور برباد کر رہے ہیں سچ تو یہ ہے کہ ایسے تمہاں بگڑے ہوں کو ملک بدر کرتے نہ چاہیے تب ہی ملک کی اور آزادی کی قدر ہوگی قدرت بن مانگے اگر نعمتیں دے سکتی ہے تو ایسی ناشکرے لوگوں سے اپنی نعمتیں واپس بھی لے سکتی ہے ان انگھنت نعمتوں میں آزادی اپنا ملک یہ سرف ہے رست ہیں ہم دعاوں کی چادر میں لپٹے ہوئے سب سپرچم لیے سوئے منزل چلے اے مالک ہماری غلطیاں نظر انداز کر دے اور ہماری دعا وطن کے لیے ہمیشہ پھول بن کر ہونٹوں سے نکلتی ہے اور خوشبو بن کر بکھر جاتی ہے اور وطن عزیز کو معتر کرتی ہے اس دعا کو کبھول فرمائیے بلوں کی باس چمن کا نکھار زندہ رہے دعا کرو کہ سرشتے بہار زندہ رہے میں ہزار بار پہ وند خاک ہو جاؤں مگر میرا وطن میرے پروردگار زندہ رہے میرے وطن تجھ پر کبھی پتجڑ کا موسم نہ آئے تیرا گلستہ سچتا سمرتا رہے تیری ندیوں میں چاندی بگلتی رہے تیرے کھیتوں میں سونا بکھرتا رہے تیرے باسی محبتیں بانٹتے رہیں دکسک میں گسے کا ہاتھ تھامے رہیں یہاں فاختہ راج کریں یہاں ہمیشہ فصلے باہر رہے رمجم پھوار پڑتی رہے پرندے جہ چاہاتے رہیں گنگوناتے رہیں پھول مہکتے رہیں چاند تارے دمکتے رہیں سورج پوری آب وطاب سے اپنی محبت بری کرنے نچھاور کرتا رہے تیرے دریاؤں کی روانی رہے پہاڑوں کی عظمتیں پر کر رہے ہیں یہاں کے باسی سبھی خوشحال ہوں شاد ہوں آباد ہوں اے وطن تجھ پر مر مٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی گردنوں پر ہاتھ ہو اے وطن تیرے حرمت کی قسم تجھے مٹانے والوں کو اللہ سونے کی مدد سے ہم مٹا کر رہیں گے انشاءاللہ اے دیارِ بطن وہ سلامت رہے تیری حرمت پہ سب کچھ لٹا دیں گے ہم چاند تارے کا پرچم رہے زوفی شاں تیرگی کا نشان تک مٹا دیں گے ہم پاکستان زندہ باد پاکستانی پائندہ باد آنے والی دے قربان ادوالعزا سب کو مبارک اور رخصت ہوئے سے پہلے بطن سے محبت کا ایک نظر آنا بچپن سے لے کے پیری سے پوچھا ہے یہ جوان سے دنیا تمام دیکھی ہے پیارا ہے یہ جہاں سے کیسا ہے یہ تعلق کیسے بیان کروں میں پاکستان سے رشتہ رشتہ ہے جیسے ماں سے تیرا نام ہر صبح بھی تیرا نام رت جگہ بھی میری میری تیری تلکشی تخیل تو ہی تو ہے دل ربا بھی تجھے دیکھتے رہے ہیں نیا زاویہ ملا ہے تو ہی نظر ہمارا تو ہی سوچ کی جزا بھی کیسا ہے یہ تعلق کیسے بیان کروں میں پاکستان سے رشتہ رشتہ ہے جیسے ماں سے اوہ وطناوے میرے وطناوے تیرا میرا پیار نرالہ تھا قربان ہوا تیری عظمت پہ میں کتنے نصیبوں والا تھا تیری مٹی میں مل جاوا گل بن کے میں کھل جاوا اتنی سی ہے دل کی عرض تیری ندیوں میں بہ جاوا تیر کھیتوں میں لہ را اتنی سی ہے دل کی عرض مل مل تیری را تیری را طناوے تیری تیری را